بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو چیزیں لیے ہیں ان میں بوائل چکن ہے تھوڑے سی ابلے کٹے ہوئے آلو ہیں پیاز ہے شملہ میرچ اور گاجریں کٹی ہوئی ہیں ساتھ آلیوز ہیں کچھ کٹے ہوئے اور چیز ہے اور وائٹ ساوس لیں گے ہم یہاں بائنڈنگ کے لیے میں سلری بنانے لگی ہوں جس کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی ایک نرم سی لہی سی بنا لوں گے جس سے ہم پیزا کون ہے اس کو بائنڈ کریں گے اس طرح سے یہ بائنڈنگ بنا کر ہم رکھ لیں گے اس میں ایک دم سے آپ پانی نہیں ڈالیں تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور مناسب سے اس کی تھکنس کر لیں جس سے جو ہمارا یہ بائنڈنگ ہو جائے اچھی سی کون بنانے کے لیے یہ میں نے کچھ بریڈ کے سلائسیز لیے ہیں یہ سوفٹ سی بریڈ ہے فریش ہونی چاہیے اس کے کنارے ہم سب سے پہلے کٹ کریں گے اب اس بریڈ کو رولنگ پن کی مدد سے میں فلیٹ کر رہی ہوں اور جتنی فریش بریڈ ہوگی اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اور اس کو بہت احتیاط سے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ہم نے فلیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو آسانی سے فولڈ کر سکیں اس طرح سے آپ کو جتنے سلائس چاہیے ایک دفعہ فلیٹ کر کے رکھ لیں مزیدار سی فیلنگ ٹیار کرنے کے لیے پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل کا لیا ہے ایک ٹی سپون لسن ادرہ کا پیس ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے تاکہ لسن کا کچھا پن ختم ہو جائے جیسے ہی لسن کی راہ سمیل ختم ہوگی اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے چکن چونکہ آلریڈی پکا ہوا ہے تو بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کی ہلکی سی سمیل ختم ہو جائے جیسے ہی چکن فرائی ہوا ہے اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون سویا ساس ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون چیلی ساس اور ایک ٹیبل سپون ہی وائٹ وینیگر کا بس اس کو مکس کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ویجیٹیبل ڈالیں گے ساری ویجیٹیبلز اب میں باری باری ڈال دوں گی پہلے پیاز ڈال کے ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کچھا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے ساتھ ہی باقی کی ویجیٹیبل باری باری ڈال کے ان کو سٹار فرائی کرنا ہے ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ ہم نہیں گلائیں گے ورنہ یہ پانی چھوڑ دے گا اس کو بس کرنچی کرنچی ہی رکھنا ہے سبزیوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی چکن پاورڈر کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ ٹیسٹ کر لیں آپ کوانٹیٹی کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ہاف کپ ویجیٹیبل کا لیا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی مسالہ بہت ہے ہماری یہ فیلنگ تیار ہو گئی ہے اب آنچ بند کر کے اس میں تھوڑی سی میں کیچپ ڈالنے لگی ہوں اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ایک تھوڑی سی سبزیاں جو واپس میں جھوڑ جائیں گی اور ہمیں فیلنگ کرنے میں آسانی رہ گی اب فیلنگ کو تھنڈا کر کے تو اب پونز میں فیل کرتے ہیں اب بریڈ کی ایک سائیڈ فولڈ کریں گے اور سامنے والی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر جو سلری بنا کے رکھی ہے وہ لگائیں گے اور اس کو ہاتھ سے دبا کے اندر سے اچھی طرح سے کون کی شیپ دے لیں گے یہ بہت آسانی سے بن جائے گی بس یہ ہے کہ اگر بریڈ فریش ہو تو یہ بہت آسانی سے فولڈ ہو جاتی ہے اس طرح سے ساری بریڈ ہم کون کی شیپ دے لیں گے اور اب ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں اب جتنی ویجیٹیبل اس میں ایزیلی آ سکتی ہیں اتنی ڈال لیں بہت زیادہ نہیں اس کو فیل کرنا ورنہ یہ بریڈ فٹنے لگ جائے گی اور اس کے اوپر ایک چمچ وائٹ ساوس کا میں نے ڈالا ہے وائٹ ساوس کی ریسپی آلریڈی میرے چینل پہ ہے بیک پاستہ والی ویڈیو میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا چیز لگائیں گے وائٹ ساوس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کو بیک کریں تو ویجیٹیبل کون سے باہر نہ آئے اب اینڈ میں اس کو بلیک آلیو سے گانش کر لینا ہے زبردستی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کائنلی ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تاکہ آپ کو تمام سٹیپ سمجھ آ جائیں اسی طرح سے ساری کون فیل کر کے ایک بیکنگ ٹری میں میں نے بٹر پیپر لگا کے سیٹ کر دیا اب ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے اتنا بیک کریں گے کہ صرف چیز میلٹ ہو جائے اور بریڈ پہ گولڈن براؤن اچھا سا کلر آ جائے اور بریڈ کرسپی ہو جائے 180 ڈگری پری ہٹیڈ اوون پہ اس میں 15 منٹ میں یہ ہو گئی تھی بہت اچھا سا گولڈن کلر آ گیا تھا زبردست سے پیزا کون تیار ہو گئے ہیں یہ آپ چائے کے ساتھ بھی سارو کر سکتے ہیں سنیک کے طور پہ اور بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں مہمانوں کے لئے بھی سارو کر سکتے ہیں اس طرح سے بنائیں مزیدار سی پیزا کون اور انجائے کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ